اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شوئیب دیری فارمنگ ایڈ ویلاگ میں میرے تمام نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمد دیت پلیز آپ میرے اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو ظلہ جہلم کی تحصیل دینہ میں موجود جیٹی روڈ کے مقام کے اوپر ایک ہسپیٹل جس کا نام ہے سالحہ ہسپتار اس کی بیسمنٹ میں موجود ایک ایسی ویڈنگ پلیس کی ہم آپ کو سیر کروائیں گے جو بچوں کی انجائیمنٹ کے لیے بہت ہی پاپولر ہے اس کا نام ہے پلے اینڈ پلیس یہاں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بچوں کے لیے موجود ہر قسم کی فیزیکل انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر طرح کے جلے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی ایلادہ جگہ پیٹھنے کے لیے موجود ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے احراجات کے مطلب بات کریں تو سب سے کم خرچ والی بات یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے صرف اور صرف سو روپیہ جو کہ بہت ہی کم ہیں چارج کیے جاتے ہیں اور ایک بچے کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ایکسٹرا سیمولیٹر گیمز کے مطلب بات کی جائے تو بچوں کے لیے ہیوی بائیکس جیپیں کاریں ٹرین اور ایکسٹرا اگر بات کریں تو سپیشل بیس بال کی بھی سہولت موجود ہے سیمولیٹر گیمز کھیلنے کے لیے ٹوکن کی خریداری کرنی پڑتی ہے اور ایک ٹوکن کی قیمت ہے بیس روپے بچوں کی برٹھ ڈے سیلیبریشن ایوینٹس اور مختلف قسم کے فان فیر کے لیے بھی آپ کو یہاں ہر قسم کی سہولت مجھسر کی جاتی ہے اور یہاں کی ایک اگر ایکسٹرا آرڈینری فسیلٹی کی بات کی جائے تو سالحہ ہاؤسپیٹل میں بیسمنٹ میں موجود ٹے کے سینٹر بھی موجود ہے جہاں پروپر بچے کی مکمل لے کے داشت کی جاتی ہے سہولت حاصل کرنے کے لیے والدیں پروپر ایڈمیشن پراسس مکمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن کی بھی سہولت موجود ہے اس کے علادہ چارجز ہوتے ہیں اور منتھلی کی بات کی جائے تو اس کے علادہ چارجز ہوتے ہیں اس کے لیے پروپر کوالیفائیڈ سٹاف اور ٹرینڈ ایڈ موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹے گیٹ سنٹر کے ساتھ سالحہ ہاؤسپیٹل جو ٹوئنٹی فور سیون سہولت بھی موجود ہے پلے پلیس میں اگر خوبیوں کی مطلق بات کی جائے تو سب سے زیادہ صفائی کی طرف فوکس کیا گیا ہے اس کے ساتھ جراسیم سے پاک ماحول میسر ہے اس کے علاوہ اگر ڈیکوریشن کی مطلق بات کی جائے تو یہاں پروپر لائٹ سسٹم موجود ہے مائنڈ کو ریفریش رکھنے کے لیے میوزک کی آوات بچوں میں جوش کے ساتھ کھیل کھیلے کا جذبہ پیدا کرتی ہے ان تمام فیزیکل ایکسرسائزز کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ ان گیموں سے بچوں کے مائنڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آج کل کے میڈیا کے دور میں بچوں کو منٹلی ریفریشمنٹ کے لیے ان فیزیکل ایکٹیوٹیز کی ضرورت ہے نہ کہ بچوں کو دوسری انٹرنٹینمنٹ کی طرف راغب کیا جائے جو بچوں کی سوچ کے اوپر منفی اثرات ڈال رہے ہیں اس لیے اس طرح کی گیموں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے دینہ میں موجود ڈاکٹر سالحہ کی اس کاوش کا کوئی سانی نہیں کہ انہوں نے اس دور میں ہر عمر کے افراد کی صحت کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جس کا نام ہے سالحہ ہسپتال اور پلے پلیس اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ ہمارا ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ سے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ برائے مربانی میرے اس چینل کو سبکرائب نہ لیں اور اس کے ساتھ اگر زندگی نے دوبارہ سا دیا تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزوان محمد شعب کو دیں اجازت اللہ حافظ